میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جو عورت آٹا گوننے کے بعد انگلیوں سے اس طرح نشان لگا کر رکھ دیتی ہے اس گھر میں کون سے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں کون سے نقصانات ہوتے ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے عورت کی یہ چھوٹی سی غلطی گھر کو کنگال کر سکتی ہے یہ غلطی گھر کی برکتوں کو ختم کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست اور لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں عورت آٹا گونتے وقت کون سی پانچ غلطیاں کرتی ہیں آج آپ کو ان غلطیوں سے آگاہ کریں گے ان غلطیوں سے ہر عورت کو اشتناب کرنا چاہیے ویڈیو ہر عورت کے لیے اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں چلیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو ان غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ غلطیاں کبھی بھی نہیں دورانی چاہیے ورنہ آپ کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا پہلی غلطی جو عورتیں کرتی ہیں کہ عورتیں اکثر آٹا گوننے میں جلدی کرتی ہیں اور بہت جلدی جلدی آٹا گونتی ہیں یاد رہے کہ جلدی جلدی آٹا گوننے سے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آسکتی کیونکہ جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے اور شیطانی کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اکثر عورتیں جلدی جلدی کام ختم کرتی ہیں اور جیسے روٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں آٹا گون لیتی ہیں اور روٹی بنا لیتی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی اور نہوست آتی ہے آٹے کو آہستہ آہستہ اور صبر کے ساتھ آرام سے گوندنا چاہیے دوسری غلطی ہے کہ آٹا گوندتے وقت کبھی بھی سر سے ڈپٹا نہیں اتارنا چاہیے بلکہ سر پر ڈپٹا کر کے گوندنا چاہیے بہت سی خواتین آٹا گوندتے وقت ڈپٹا نہیں لیتی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سر کو اچھی طرح سے ڈپٹے سے اور ہجاب سے ڈھاپ کر آٹا گوندنا چاہیے ننگ سر آٹا گوندنا رسک کی ناقدری ہے اور ایسا کرنے سے گھر میں بے برکتی اور پریشانی آ سکتی ہے اس لیے ہمیشہ آٹا گوندتے وقت خواتین سر کو ڈھاپ لیا کریں ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اکثر خواتین جب آٹا گوندتی ہیں تو اس وقت وہ یہی سوچتے ہیں کہ اس آٹے سے اتنی روٹیاں پکاؤں گی تو یاد رہے کہ آٹے سے جب بھی روٹیاں پکائیں تو ان کو شمار نہیں کرنا چاہیے یعنی روٹیاں گن کر نہ پکائیں کچھ خواتین آٹا ناپ کر گوندتی ہیں اور برطن رکھا ہوتا ہے اور اتنا آٹا گوندوں گی تو پانچ روٹیاں یا دس روٹیاں بن جائیں گی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ بغیر حساب کیے آٹا گوندنا چاہیے اور روٹیاں بھی گن کر نہیں پکانی چاہیے بلکہ ایک اندازل سے روٹیاں بنا لیا کریں گننے سے آپ کے رسک کی برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ روٹیاں گن کر نہ پکائیں یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے پیاری بہنوں ایک بڑی غلطی جو آٹا گوندتے وقت کی ہے وہ یہ کہ اکثر خواتین بسم اللہ پڑھ کر آٹا نہیں گوندتی بلکہ ویسے ہی آٹا گوندنے لگ جاتی ہیں بلکہ آج کل تو خواتین آٹا گوندنے بیٹھتی ہیں تو ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوتے ہیں اور وہ گانے سن رہی ہوتی ہیں یا پھر ٹی وی کے سامنے آٹا گوندنا جاتا ہے ایسے میں آٹے پر اللہ کا نام لینے کی فرصت کہاں مل سکتی ہے خواتین کو چاہیے کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندیں بغیر بسم اللہ کے آٹا گوند کر جو روٹی کھائی جائے گی وہ روٹی بھی گھر کی برکت کو کنگال کر کر رکھ دے گی اور گھر میں پریشانیوں کا باعث بنے گی اس لئے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھی جائے جب بھی عورت آٹا گوندیں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں ایک اور عمل بھی آپ کو بتائیں گے اگر وہ عمل عورت آٹا گوندنے کے وقت کر لے تو گھر میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا عمل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آخری غلطی ملاحظہ فرمانی جئے یہ غلطی گوندے ہوئے آٹے پر انگلیوں کے نشان لگانے کی غلطی ہے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آٹا گوندنے کے بعد اس پر انگلیوں کے نشان لگاتی ہیں ایسا کرنا نہوست کی نشانی سمجھا جاتا ہے پیاری بہنوں ان غلطیوں سے ہمیشہ اجتناب کریں تاکہ آپ کا گھر ہر طرح کی بے برکتی سے محفوظ رہے اور ہر طرح کی پریشانی سے آپ کی حفاظت ہو چلی اب آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں جو آپ نے آٹا گوندنے وقت لازمی کر لینا ہے اس عمل کی جو برکات ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں یہ عمل آپ کے گھر میں برکت لائے گا اور ہر طرح کی منفی طاقتوں کو دور کر دے گا بے برکتی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی اور رسک دروازے آپ کے لئے کھل جائیں گے عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آٹا نکالتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اور گیارہ بار آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا غنیوں پڑھنا ہے بس اتنا سا یہ عمل آپ نے آٹا گوندنے سے پہلے کر لینا ہے یا آٹا گوندنے وقت یہ عمل کر لیں اور پھر اس آٹے کی آپ روٹیاں بنا لیں اور گھر والوں کو کھلائیں آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں برکتوں کا نزول دیکھیں گے اور آپ کے گھر کی پریشانیاں اور نعوست کیسے دور ہوگی یہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں گی یاد رہے کہ اللہ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں بڑی برکات ہیں لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے نام اور کلام سے دور ہو چکے ہیں اللہ کو بھولا چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بڑی برکات ہیں سورہ کوسر کو تو رسک کی برکت میں خاص اہمیت حاصل ہے کہتے ہیں کہ کھانا کم پڑ جانے کا خوف ہو تو کھانے پر سورہ کوسر پڑھ لینے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے اور کھانا کافی ہو جاتا ہے تو خود ہی سوچیں کہ جب خواتین آٹے پر اس سورت کو پڑھیں گی تو اس میں کتنی برکت ہوگی یہ سورت بزائی چھوٹی سی سورت ہے لیکن برکات کے لحاظ سے یہ سورت بہت ہی بڑی ہے اور اس کی بڑی برکات ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیوں بھی اپنے اندر بڑے خواست رکھتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی و مغنی ذات ہے الغنی مطلب وہ اپنے آپ میں غنی ہے اس لیے مطلق و مکمل بے نیاز ہے اس کی صفات و کمالات میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا اور اس لیے بے نیاز ہونے کے علاوہ کچھ اور ہونا محال ہے اس لیے اس کی بے نیازی اس کی ذات کے لیے لازمی صفت ہے جس طرح سے اس خالق کا رازق قادر و محسن ہونے کے علاوہ کچھ ہونا ممکن نہیں ہے وہ کسی بھی شکل میں کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں جس طرح پر بے نیاز بنانے والا ہے الغنی یعنی وہ ذات اپنے بندوں سے بے نیاز ہے وہ ان سے کھانا پینہ نہیں مانگتا ہے اس نے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنی ذات میں پائے جانے والی کمی کو ان سے پورا کرے اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ اپنی کمزوری کو ان سے تقویت پہنچائے اور نہ اس لیے کہ اپنی وحشت کو دور کرنے کے لیے ان سے تو محبت کرے بلکہ بندے ہی اپنے کھانے پینے کے لیے اور سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے اسی کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں سور زاریات آیت نمبر 56 سے 57 ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ خود بھی مذکورہ غلطیوں سے اجتناب کریں اور جو عمل بتایا ہے اس کو لازمی کریں اور ویڈیو کو اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے اجتناب کر پائیں پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک مہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین